کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے تو صرف بولا کچھ کیا تھوڑی کچھ کیا نہیں اسلام یہ بتاتا ہے کہ زبان سے کچھ کہتے ہیں یہ بھی ایک عمل ہے جیسے ہاتھ سے کچھ کر رہے ہیں تو عمل ہے زبان سے کچھ کہتے ہیں یہ بھی ایک عمل ہے یہ بھی ایک کام ہے ہاتھ کا کام کام زبان کا کام کام نہیں ہے وہ بھی کام ہے قرآن کی آیت ہے سورہ قعف کی سورہ نمبر پچاس آیت نمبر سترہ اٹھرہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت میں فرمایا اِذْ يَتَلَقَ الْمُتَلَقِيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَيْدِ جب دو حاصل کرنے والے جو سیدھی طرف دانی طرف اور بانی طرف الٹی جانب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں فرشتے کیا ریسیف کرتے ہیں ہمارے عمال ہمارے عمال کو ریسیف کرتے ہیں وہ حاصل کرتے ہیں ریکارڈ کرتے ہیں جو دو فرشتے ہیں اب آیت کے اندر کیا ذکر ہے وہ بات سنیے اللہ تعالی نے فرمایا مَا يَلْفِذُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ زبان سے کوئی قول نہیں نکلتا کوئی قول نہیں نکلتا سوائے کہ اس کے پاس فرشتے ہیں جو اسے ریکارڈ کر لیتے ہیں یہ نیک دیا ہوا ہے کہ بولنے سے کیا ہوتا ہے کچھ کیا تھوڑی یہ تو صرف کہا نہیں بلکہ کیا بتا چلا کہ جو زبان سے کہی ہوئی باتیں ہیں وہ بھی پوری طرح سے محفوظ ہوتی ہے ریکارڈ ہوتی ہے اور قیامت کے دن جو ذرہ ذرہ حساب میں آنے والا ہے فَمَيَّا عَمَلْ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا جو ذرہ برابر بھی خیر کرے گا دیکھے گا وَمَيَّا عَمَلْ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ شَرْنْ يَرَا جو ذرہ برابر بھی شر کیا عمل کیا دیکھے گا تو زبان سے کی ہوئی چھوٹی اور بڑی تمام کے تمام چیزوں کو ہم دیکھنے والے ہیں اس بات میں کوئی شک ہی نہیں ہے ڈاؤٹ ہی نہیں